اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں معلومات نامہ دوستو اگر آپ انٹرنیٹ سے واقف ہیں اور انٹرنیٹ کو چلاتے ہیں تو آپ نے بٹکوئن کا نام ضرور سنا ہوگا بٹکوئن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کی قیمت آج کل تقریباً انیس لاکھ روپے ہے یہ ڈیجیٹل کرنسی اتنی اوپر کیسے گئی اور یہ ڈیجیٹل کرنسی یعنی بٹکوئن اصل میں ہے کیا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی تمام نیو ویڈیوز انفرمیشن سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے کریں گی تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بٹکوئن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کا وجود صرف انٹرنیٹ تک محدود ہوتا ہے اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہوتا بٹکوئن کمانے یا حاصل کرنے میں کسی شخص یا کسی بینک کا کوئی اختیار نہیں ہوتا یہ مکمل آزاد کرنسی ہے جس کو ہم اپنے کمپیوٹر کی مدد سے خود بھی بنا سکتے ہیں بٹکوئن کرنسی کے پیچھے نہ تو کوئی طاقتور ادارہ ہے اور نہ ہی کوئی مرکزی بینک وغیرہ ہے اور نہ ہی اب تک کسی حکومت نے اسے جائز کرنسی قرار دیا ہے لیکن اس کے باوجود بٹکوئن دن بہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور دنیا میں بہت سی جگہوں پر یہ کرنسی استعمال میں بھی لائی جا رہی ہے بٹکوئن ایسی ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کا کوئی بھی شخص براہ راہ دوسرے شخص کو منتقل نہیں کر سکتا اس کے لئے کسی بینک یا حکومتی ادارے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بٹکوئن ایک ڈیجیٹل کرنسی اور پیئر ٹو پیئر پیمنٹ نیٹورک ہے دوستو بٹکوئن کا آگاز دو ہزار نو میں ستوشی ناکا نامی شخص نے کیا تھا بٹکوئن کو کرپٹو کرنسی کہتے ہیں کیونکہ یہ پبلک کی کرپٹو گرافی کے اصولوں پر مبنی ہے یہ کرنسی حسابی عمل لگارتھم کی بنیاد پر کام کرتی ہے جس کے لئے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے منسلک کر کے کمپیوٹر کے پروسیسر سے کام لیا جاتا ہے جس کمپیوٹر کا پروسیسر جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنی ہی جلد وہ حسابی عمل یعنی لگارتھم کا سوال حل کر کے بٹکوئن کو بناتا جاتا ہے دوستو دنیا میں صرف 21 ملین بٹکوئن بنائے جائیں گے اس وقت تک 15 ملین بٹکوئن بنائے جا چکے ہیں اس سے زیادہ بٹکوئن کرنسی نہیں بنائی جا سکتی ڈیجیٹل کرنسی کا آگاز 1990 کے عشرے میں ہوا دوستو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی ہوتی کیا ہے ڈیجیٹل کرنسی کا آگاز 1990 کے عشرے میں ہوا تھا ڈیجیٹل کرنسی انٹرنیٹ پر مقصود بروں کو ایک فارمیٹ میں لا کر بنائی جاتی ہے ظاہری طور پر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا اس کے لیندین کا ایک مقصود سرور جسے ڈیجیٹل کرنسی کی دنیا میں بلوکچین یا اکاؤنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں محفوظ رکھا جاتا ہے ڈیجیٹل کرنسی بغیر کسی حکومتی مداخلت کے کام کرتی ہے جس کی قدر طلب اور رصد کے اصول کے مطابق کم اور زیادہ ہوتی ہے یعنی اس کا اطلاع ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق ہوتا ہے حکومتی مداخلت نہ ہونے اور ریگولیٹر کی عدم مجودگی کی وجہ سے ڈیجیٹل کرنسی مسنوعی طور پر کام اور زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نقصان کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے بٹکوئن کو ایک کرپٹو کرنسی سمجھا جاتا ہے اس کا محفوظ یہ ہے کہ یہ کرنسی بنیادی طور پر رازداری کے اصولوں کو مخلود خاطر رکھ کر بنائی جاتی ہے چونکہ بٹکوئن ایک آزار مسدر ہے اس لیے اس کی نقل اور اس میں کچھ استعلات کر کے دوسری کرنسی بھی بنائی جا سکتی ہے اس وقت تمام مجود کرپٹو کرنسیاں بٹکوئن کی طرح کام کرتی ہیں اس وقت لاکھوں اور ڈیٹل کرنسیز بھی انٹرنیٹ پر مجود ہیں بٹکوئن کرنسی کے کرپٹو گرافی ہونے کی وجہ سے اس کے مالکین اور سارفین کا پتہ لگانا خاصہ مشکل ہے اسی وجہ سے اس کا استعمال غیر قانونی طور پر بھی کیا جاتا ہے چین میں یوان کے بدلے بٹکوئن کی فروخت پر پبندی ہے نیز بٹکوئن کی منڈیاں یعنی ایکسچینج کے لیے بینک اکاؤنٹ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی یعنی بٹکوئن کو بنایا کیسے جاتا ہے ڈیٹل کرنسی بنانے کو کرپٹو کرنسی مائننگ کہتے ہیں بٹکوئنز کمپیوٹر کے ذریعے حسابات سے پیدا کیے جاتے ہیں جس کو مائننگ کہتے ہیں اور یہ کام مائنر انجام دیتے ہیں کرپٹو کرنسی مائننگ کی اصلاح میں اس کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس کی بدولت ہمارا کمپیوٹر کسی کرپٹو کرنسی کو خود نکالتا ہے کرپٹو کرنسی حسابی عمل لگارتھم کی بنیاد پر کام کرتی ہے لگارتھم ایک مشکل سوال کو حل کرنے کے لیے ہم اپنے کمپیوٹر کو کسی ایک پول سے منسلک کر دیتے ہیں جہاں ہمارا کمپیوٹر جیسے ہزاروں ہاں کمپیوٹر اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ایک بلاک حل ہو جاتا ہے تو اس سے برامد ہونے والی کرنسی کو ان تمام کمپیوٹر میں اس کی سپیڈ اور کام کرنے کی صلاحیت کے حساب سے تقسیم کر دیا جاتا ہے بیٹکوئن کرنسی کا دیگر راج کرنسیوں مثلا ڈالر یورو اور روپے کے موازنہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ بیٹکوئن مکمل طور پر ایک ڈیٹیل کرنسی ہے جس کا وجود محض انٹرنیٹ تک محدود ہے اور اس کا کوئی بھی جسمانی وجود نہیں نہ ہم اسے پکڑ سکتے ہیں نہ اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے چھو سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ نگے بان